ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی ضرورت پڑے ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں بلو احسان کرتے ہیں اور ہمارے نبی کو ہمارے ضرورت کی ضرورت بھی نہیں ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا پوچھنے والا کون ہے؟ بلو پوچھنے والا کون؟ اللہ کس نے پوچھا؟ سرکارِ ودینہ حضرت محمد الرسول اللہ سن ناہوانے مسلم سے پوچھا میرے محبوب یہ جتنے امتی آپ پر ضرورت پڑتے ہیں یہ صحابہ اکرام آپ پر ضرورت پڑتے ہیں اور قیامت کے آنے والے جتنے امتی آپ پر ضرورت پڑتے رہیں گے کیا آپ کو اچھا لگتا کیا نہیں لگتا؟ پوچھنے والا کون؟ اس نے پوچھا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارے آقا تاجدارِ مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے فرمایا اللہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ بات پہین ہے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیا وجہ ہے ہمیں اچھا لگتا ہے؟ اس وقت ہمارے آقا تاجدارِ مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس میں تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شاق بیان کرتے ہو مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عصمت بیان کرتے ہو مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت بیان کرتے ہو بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ اومنتی مجھ پر ضرور پڑتے ہیں اور آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو تو فائدہ کس کا ہے بھائی ہمارے یا ہمارے لبی کا بوروں میں کس کا فائدہ ہے آج ہم نے اپنے گروہوں کی بدا سے جہنم کی آنکھ کو بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے ضرور محبت کے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ جہنم کی آنکھ کو دور کر دے گا اور حدیث میں فرمائے حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضرور پڑھنے والے کے قریب تو جہنم کا دعا بھی نہیں آئے گا جہنم کی آنکھ تو دور کی بات اس کے جسم تک ہے اس کی بوڑی تک اس کے بدل تک جہنم کا دعا بھی نہیں پہنچ سکتا ہے تو کہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرم پوچھا میرے محبوب اگر یہ حدیث پر کا مفہوم ہے میں نے کر رہا ہوں میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر ضرور نہ پڑھے تو ہمارے نبی خاموش کوئی جواب نہیں کیا ہمارے نبی اپنی امت کا نوستان چاہتے تھے بلو چاہتے تھے ہر وقت اور امت سے پیار کیا گئے ہیں ہر وقت اور امت کو سینے سے لگایا ہے کیسے اپنی امت کا نوستان چاہ سکتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ علیہ وسلم یہ تو دیرہ عیسان ہے پڑے تو تو پڑھو آوے ورنہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے محبوب افیلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ انسان آپ پر ضرورت پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر ضرورت پڑھنے والے ہیں تو جس پر آسمان کے فرشتے ضرورت پڑھتے ہو اس کو ہمارے ضرورت کی کوئی ضرورت ہے بھائی ارے بھلو لے کوئی ضرورت ہے اللہ نے فر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان یہ جنات یہ چریندے یہ دریندے یہ پریندے ساری مخلوب یہ فرشتے ساری مخلوب آپ پر ضرورت نہ پڑھے تو ہمارے نبی خاموش کوئی جواب نہیں ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ انسان آپ پر ضرورت پڑھے یا نہ پڑھے یہ جنات آپ پر ضرورت پڑھے یا نہ پڑھے یہ فرشتے آپ پر ضرورت پڑھے یا نہ پڑھے یہ چریندے آپ پر ضرورت پڑھے جس پر اللہ درود پڑے اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے قرآنی حریم میں دلیل موجود ہے اللہ عیسیٰ پرہا کیا فرما دے اللہ اللہ فرما دے اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیشتے ہیں اور آگے اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے اے ایمان والوں اے کلمہ پڑھنے والوں اے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدیوں جتنا تم بھی درود پاک پڑھ سکو میرے معموم پر درود پڑھتے رہو اور سلام بھی پڑھتے رہو اللہ ہم سب کو درود پاک سے محبت نصیب فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے